اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج اس ویڈیو میں بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتماعش کے بارے میں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے ویڈیو آپ تک پہن سکے ناظرین اس کائنات میں حکومت اللہ تعالی کی ہے یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے ساری کی ساری نمرود کی طاقت استعمال ہوئی کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اسے ڈال دو اور لکڑنیاں کٹھی ہوئی ڈھیر لگایا گیا اور ایسی آگ دھوکی کے اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی اس میں جا کے گرے راکھ ہو جائے اب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا وقت آیا تو آ کے قریب جائے گا کون راستہ ہی کوئی نہیں ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تو خود چلا جا وہ کہنے لگے میں کیوں جاؤں تم نے جلانا ہے پھینکو مجھے اب پھینکنے کا طریقہ کوئی نہیں قریب جائے تو خود جلتے ہیں شیطان نے ایک ہتھیار بنا کے دیا ولیل کی طرح اس میں اتار کے پھینکا کپڑے اتارے رسیوں سے باندھا جب ہوا میں اڑے تو جبرائیل دائیں طرف آگئے اور پانی کا فرشتہ بائیں طرف آگیا درمیان میں ابراہیم علیہ السلام ادھر جبرائیل علیہ السلام ادھر پانی کا فرشتہ اور ابراہیم علیہ السلام فاموس ہیں بس اتنا کہہ رہے ہیں حسبی اللہ و نیم الوکیل اس سے آگے کچھ نہیں بول رہے اور ادھر پانی کا فرشتہ اس انتظار میں ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا پانی ڈالو آگ بچاؤ جبرائیل علیہ السلام اس انتظار میں ہے کہ یہ مجھ سے کچھ کہیں تو میں آگے کروں تو جب دیکھا کہ ابراہیم بولتے نہیں ہیں تو وہ بے قرار ہو گئے کہ یہ آگ میں جائے گا تو جل جائے گا جبرائیل بھی تو یہی جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے کہنے لگے کہ ابراہیم آپ کو میری کوئی ضرورت نہیں تو فرمایا ضرورت ہے پر مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں بے شک اللہ کا ضرور محتاج ہوں پر تیرا محتاج نہیں ہوں آگ میں جا رہے ہیں جب جبرائیل علیہ السلام سے بھی نظر ہٹ گئی اور پانی کے فرشتے سے بھی نظر ہٹ گئی تو اللہ تعالیٰ نے برائے راست آگ کو حکم دیا اے آگ تھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم پر تو اللہ جل جلالہ نے ایسا تھنڈا فرمایا اور اس کے شولوں کو گود بنا دیا شولوں نے ابراہیم علیہ السلام کو گود میں لیا جیسے ماں بچے کو چار پئی پر لٹاتی ہے ایسے آرام سے انگاروں پر بٹھا دیا آگ کو شفاف بنا دیا یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر جو جانی دشمن اور قتل کے در پہ تھا جب اس کی نظر پڑی تو اس کی زبان سے بھی بے ساختہ نکلا اے ابراہیم تیر رب کے کیا کہنے کیا ہی زبردست تیرا رب ہے کائنات میں جو بھی شکر ہے جو بھی صورت ہے اس کو اللہ نے بنایا ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہیں وہ اللہ کے تابع ہے اللہ کی چاہت سے استعمال ہوتی ہے اس جہان میں فیصلہ اللہ کا حتمی چلتا ہے جو زمین کو کہے گا وہ کرے گی جو آسمانوں کو کہے گا وہ کریں گے جو ہواں کو کہے گا وہ کریں گی جو پانیوں کو کہے گا وہی ہوگا ساری کائنات میں آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا شکریہ